23 مارچ 1940 پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہری حروف سے لکھا گیا ہے یہی وہ دن تھا جب قراردہ دے لہور پاس کی گئی برسگیر کے مسلمانوں نے اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑی تصبر پاکستان کے خالق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال تھے انہوں نے 1930 میں خطبہ ادعاباد پیش کیا اور اس کے دس سال کے بعد قراردہ دے لہور 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی یہ شیر بنگال ایک عبدالحق نے پیش کی جو کہ چار سو الفاظ پر مشمل تھی جس میں چار پیرا گراف تھے اور اس کو دو قومی نظریہ کا وجود ملا اور یہی آگے چل کے یہ بات واضح ہو گئی کہ برسگیر میں مسلمان اور ہندو دو علیدہ قومیں عباد ہیں ان کی تحذیب و تمدن ان کی ثقافت ان کا رہن سہن ان کی عبادات مختلف ہیں لہٰذا یہ دو قومیں کبھی ایک نہیں ہو سکتی یہی قرارداد آگے جا کر قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کی جاتی ہے جو کبھی قرارداد لہور کے نام سے پیش کی گئی تھی یہی پاکستان کے وجود کی بنیاد بنی جس کو بعد میں عملی جامعہ پہنایا گیا اور پاکستان ماردے وجود میں آگیا موسیقا